پاکستان نے ہر دور میں عالمی کرکٹ کو ایسے کھلاری دیئے جو اپنے زمانے میں صلاحیتوں، کوبیوں اور پرفارمنس کے اتبار سے سیر فہرست رہے اور ان کے کارنامے کرکٹ کی تاریخ میں سنیری حروف سے لکھے گئے اب جہاں اس فہرست میں بڑے بڑے ریکارڈ ساس کھلاریوں کا نام آتا ہے وہیں کچھ ایسے کھلاری بھی ہیں جو بلا شبہ متاثر کن اور ریکارڈ ساس تو ثابت نہیں ہوئے مگر وہ اتنی کرکٹ نہ کھیل سکے جتنی کی انہیں کھیلنا چاہیے اور جس کے وہ اہل تھے یو جن کھلاریوں کے سامنے بدقسمتی کی یہ دیوار آئی ان میں عبدالحفیظ کاردار کا نام بلا شبہ سہر فہرست کا جا سکتا ہے جو صلاحیتوں اور خوبیوں کے لحاظ سے سرمایہ قرار دیا جا سکتے تھے وہ انتہائی ذہین اور سمجھدار کرکٹر تھے جنہوں نے اپنی اکل و دانش سے پاکستان کی اس نووارے ٹیم کو عالمی شہرت کی بلندیوں پر لاکھ کھڑا کیا جو بالکل نئے اور ناتجربہ کار کھیلاریوں پر مشتمل تھی اور یہ کاردار کا ہی کارنامہ تھا کہ انہوں نے کرکٹ میں پاکستان کو ایک مضبوط اور سخت حریف کے طور پر متعارف کروایا اور جہاں بھی گئے انہوں نے پہلی ہی سیریز میں فتح کا ذائقہ ضرور چکھا جو بلا شبہ ایک عزاز تھا حالانکہ کاردار ایک زبردست سال راؤنڈر تھے مگر ان کی شہرت اور شخصیت کا ابحار انہیں کپتانی سے ہی ملا اور وہ ایک ایسے مسالی کپتان تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان جیسا کپتان پاکستان کو پھر نہیں ملا اور یہی وجہ ہے کہ باحثیت ایک بیسٹ مین اور بالر کے وہ کوئی حیرت انگیز پرفارمس نہ دینے کے باوجود مقبولیت کی اس بلندی پر پہنچے جہاں وہ ففٹی کے عشرے میں دیکھے گئے اور جو کاردار کے لیے ایک عزاز ہے اور ایک کارنامہ ہے اور یقیناً وہ اس پر ہمیشہ فخر کر سکتے ہیں آج 2018 میں بھی کاردار کی صلاحیتوں کو مطارف کیا جا سکتا ہے وہ ایک نہائے ذہین کرکٹر تھے عبدالحفیظ کاردار 17 جنوری 1925 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور اسی شہر سے انہوں نے اب بھی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا سب سے پہلے وہ اسلامیہ ہائی سکول بھاٹی گیٹ گئے پھر وہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور دیال سنگھ کالج اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی زیر تعلیم رہے جبکہ لندن میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کی کاردار ایک قابل اور پڑے لکھے کرکٹر تھے جنہوں نے تمام تعلیمی اداروں میں تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنی کرکٹ کی سرگرمیاں بھی جاری رکھی اور رفتہ رفتہ اس کھیل میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ہر کوئی انہیں اپنے سکوارڈ میں شامل کرنے کا خواہش مند نظر آیا جبکہ لاہور کے مشہور کلبوں کو کریسنٹ کلب اور ان ساری کلبوں نے ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا جہاں اس وقتی مشہور کرکٹرز موجود تھے ان کے درمیان میں رہ کر کاردار اپنی صلاحیتیں ابھارنے میں بھرپور مدد مل اس طرح دوران تعلیم ہی ان کی کارگردگی نے یہ ثابت کر دیا یعنی اب ان کا سفر کالیج سے فرس کلاس کرکٹ کی طرف تھا جو کاردار کی اہلہ صلاحیتوں کا ثبوت اور ان کی ایک واضح کامیابی کہی جا سکتی تھی انیس سو تاریس چو تاریس میں اٹھارہ سالہ عبدالحفیظ کاردار کالیج کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی اور انٹر یونیورسٹی ٹونوں میں بھی حصہ لینے کے بعد خود کو پوری طرح نمائع کر سکا اور اسی بنیاد پر وہ بلا آخر ناردرن انڈیا کی جانب سے ٹیم میں شامل کر لیا گئے جس نے بھارتی فرس کلاس کرکٹ میں حصہ لیا اور یوں اسی کے ساتھ کاردار کے فرس کلاس کرکٹ کا بھی اہاز ہو گیا اور اس پہلے ہی سیزن میں وہ ایک معثر آرلونڈر نظر آئے جنہوں نے اس نہ صرف بیسٹ مینہ کو اپنے الٹے ہاتھ کی سپن بالنگ کے جال میں فسایا بلکہ کامیہ بیٹنگ بھی کی اور اس پہلے سیزن میں صرف چارے نے اس کے دوران دو سو تریسٹ رنز بنا ڈالے جن میں ان کی ایک نہایت ہی خوبصورت وان فارٹی تھری رنز کی ایک گیننگ تھی اس طرح کاردار نے محض چند ہی مواقعوں میں اپنی اہلیت کو ثابت کر دیا انیس سو پنتازیس چھالیس کا ڈومیسٹک سیزن نوجوان کاردار کے لیے خوشیوں کا ایک نیا پیغام لیا اور اسی سال جب آسٹیلین سروسز ٹیم غیر سرکاری دورے پر بہارت آئی تو گزشتہ سیزن کی شاندار پرفارمنس کی بدولت انہوں نے سیریس کے تینوں میچوں میں کھلایا گیا جس میں کاردار کی کاردگی بہت ہی امدہ رہی خاص طور پر انہیں آخری میچ میں ان کی دلکش فن سیونٹی تھری رنز کی ایننگ بہت ہی متاثر کنتی جس میں ان کی صلاحیتیں واضح طور پر منظر عام پر آئیں 1946 کے برطانوی دورے پر کاردار کو سیریس کے تینوں ٹیسٹوں میچوں میں کھلایا گیا جہاں انہوں نے اپنے کیریئر کا اغاز لارز میں 21 برس کی عمر میں کیا اور پہلی ہی ایننگ میں وہ 43 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے جو اس ایننگ کا دوسرا بڑا انفرادی سکور بھی تھا اور اس کے بعد منچسٹر میں ان کا سکور 1 اور 35 رنز تھا اس بار بھی وہ ایننگ کا دوسرا بڑا سکور بنانے میں کامیاب ہوئے لیکن اول میں ان کی ایننگ کا خاتمہ پھر صرف ایک سکور پر ہو گیا اور اس طرح وہ پہلی ہی ٹیسٹ سیریز میں نہایت متاثر کن کارکردگی کے ساتھ سکسٹین کی ایوریش سے 80 رنز ہی بنا سکے جبکہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس پوری سیریز میں انہیں بالکل بھی بالنگ نہیں دی گئی جو ان کے ساتھ سرہ سر زیادتی تھی یوں اس پورے دورے پر مجموعی طور پر کاردار نے سترہ ایشاریہ پنتالیس کی آز سے 384 رنز بنائے اور خود نگو نمائیہ کرنے کی بہت کوشش کی انیس سو چھالیس کے دورے انگلنڈ کے بعد عبدالحفیظ کاردار انگلنڈ میں ہی رک گئے اور وہاں انہوں نے آلہ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی کرکٹ کی سرگرمیاں بھی جاری رہی اور انیس سو سنتالیس میں انہوں نے یونیورسٹی کے لیے گیارہ میچوں میں پنتالیس وکٹیں حاصل کی جو ایک بہت ہی میاری کارکردگی تھی جبکہ ایم سی سی کے خلاف پلارٹ میں انہوں نے ایک نہایت ہی دلکش ایک سو بتیس رنگ کی اننگ کھیلی اس کے بعد 1948 اور 1949 میں بھی کارکرد نے مسلسل تین سال کیمبرج کے خلاف کھیل کر آکسفورڈ بلو کا عزاز حاصل کیا جبکہ آخری برس وہ جنٹل مین 11 میں بھی شامل ہوئے دس میں دنیا کے مشہور خلاڑیوں کو موقع دیا جاتا تھا اور کاردار پہلے پاکستانی تھی جو اسکارڈ میں شامل ہو 1949 کے انگلیز سیریز میں کاردار نے ورکشار کے کے لیے 12 میچز کھیلے اور اس طرح 48 وکٹیں حاصل کی جو ایک میاری کارکردگی تھی جبکہ مجموعی طور پر یہ پورا سیزن ان کے لیے بطور آرلونڈر بہنتہا کامیاب رہا جس میں انہوں نے 22.58 کی آسس سے 700 رنز بنائے اور صرف 19.31 کی آسس سے 92 وکٹیں حاصل کی جو ہر لحاظ سے ایک نہائز شاندار کارگڑ گئی جبکہ 1950 میں کاردار نے اپنا آخری انگلیز سیزن کھیلا اور اس بار بھی ان کی میاری آرلونڈر پرنفارمنس نے دیکھنے والوں کو متاثر کیا اس طرح اس سال انہوں نے صرف 25.07 کی آسس سے 883 رنز بنائے اور 31.11 کی آسس 61 وکٹیں بھی حاصل کی جو ان کی اہلہ صلاحیوں تو کامو بولتا ثبوت تھیں 1950 میں عبدالحفیظ کاردار پاکستان آئے تو اس وقت تک ویسٹن ڈیز سیلیون اور کامن ویلت کی ٹیمیں یہاں کھیل کر جا چکی تھیں اور میاں محمد سعید ان میچوں میں کپتان رہے تھے مگر جب کاردار پاکستان آئے تو سب نے انہیں کپتان بنانے کو ترجیح دی کیونکہ نہ صرف ان کے پاس ٹیس کرکٹ کا تجربہ تھا بلکہ وہ کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیل کر آئے تھے لہٰذا جب 1951 میں ایم سی سی کی ٹیم نائجل ہاورڈ کی قیادت میں پاکستان کے دورے پر آئی تو کپتانی کے فرائض عبدالحفیظ کاردار کو ہی نبھانا پڑے اور لاہور کے پہلے غیر سرکاری ٹیسٹ میں انہوں نے 48 شاندار رنز بنائے 1952 تریپن میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے پہلی سرکاری دورے پر بھارت روانہ ہوئی تو عبدالحفیظ کاردار ہی کو پاکستان کے پہلے کپتان ہونے کا عزاز ملا اور پھر جب دیلی میں انہوں نے ٹیسٹ کیپ حاصل کی تو ان کی بارہ کرکٹر میں سے ایک کرکٹر بن چکے تھے جنہوں نے دو مختلف ممالک کی نمائندگی کی جبکہ یہاں بیٹنگ میں انہوں نے پہلی اننگ میں چار اور دوسری اننگ میں نقابل شکست 43 رنز بنائے اور ٹاپ سکورر رہے اس کے بعد کاردار نے اپنے الٹے ہاتھ کی سپین بالنگ کا جادو جگایا اور 34 آورز میں محض 53 رنز دے کر دو وکٹیں بھی حاصل کی اس کے بعد لکناؤ ٹیسٹ میں ان کی ٹیم کو تاریخی فتح ملی جو پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ میں اولین بھی کامیابی تھی اور اس فتح میں کاردار کا حصہ 16 رنز کا رہا جبکہ بالنگ میں انہوں نے بہت ہی کم کی لہٰذا وہ دو اننگ میں 17 رنز کی ایونز کوئی وکٹ حاصل نہ لے سکے تاہم ان کی قیادت میں ٹیم نے کامیابی حاصل کی جہاں انہوں نے اپنی شاندار قیادت سے لوگوں کے دل جیت لیے اور بھارت کی ایک مضبوط ٹیم کو ہرا کر سب کو حیران کر دیا بمبائی میں سیریس کے تیسے ٹیسٹ کے دوران کاردار نے 20 اور 3 رنز بنانے کے بعد 54 رنز دے کر وینو مینکٹ کی وکٹ حاصل کی جبکہ مدراز میں ان کی کارکٹ کی انتہائی میاری اور آرڈ راؤنڈر رہے خاص طور پر بیٹنگ میں وہ ایک مشکل وقت میں کاردار نے یہاں 74 رنز کی شاندار ایننگ کیلی اور ٹاپ سکورر بھی رہے جو ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی پہلی نصف سینچری بھی تھی جیکپ فضل ممود کے ساتھ انہوں نے 80 رنز کی انتہائی قیمتی شراکت بھی بنائی اور پھر صرف 37 رنز دے کر دو وٹیں بھی حاصل کی اس کے بعد کلکتہ کے آخری ٹیسٹ میں کاردار نے 7 اور 1 رن بنا سکے جیکپ تلتالیس رنز کی وز انہوں نے یہاں ایک وکٹ حاصل کی یوں مجموعی طور پر سیریز میں کاردار نے 24.71 کی آس سے 173 رن بنائے اور 34.33 کی آسس سے 6 وکٹیں حاصل کی جو بہت زیادہ اچھی کارگردگی تو نہیں تھی مگر اسے تسلی بخص ضرور کہا جا سکتا تھا 1954 میں پاکستان کرکٹ ٹیم عبدالحفیظ کاردار کی قیادت میں انگلنڈ کا دورہ کیا اور وہاں اپنی دلکش پرفارمنس کی بدولت ایک نئی تاریخ رقم کی یہاں لارڈز کے پہلے ٹیسٹ میں وہ صرف دو ہی رنز بنا سکے اس کے بعد فرنٹ پریش ٹیسٹ میں بھی وہ 28 رنز اور 4 رنز ہی بنا سکے لیکن پہلی ایننگ میں ان کے بنائے گئے 28 رنز بھی اتنے قیمتی تھے کہ کوئی دوسرا اس سکور سے آگے نہیں بڑھ سکا اور وہ ٹاپ سکور رہے اس کے علاوہ 110 رنز دے کر انہوں نے ٹام گریونی کی قیمتی وکٹ بھی حاصل مگر مانچسٹر میں وہ پھر صرف 9 رنز بنا سکے جبکہ آویل میں کاردار سکور نے ایک تاریخی فتح حاصل کی جس میں فضل محمود کی تہل کا خیز بالنگ کے ساتھ شاندار قیادت کا بھی بہت بڑا دخل تھا جہاں انہوں نے اپنے بالرز کا بہت ہی امدگی اور مہارت سے استعمال کیا اور پھر پہلی ایننگ میں 36 رنز کی ایک خوبصورت ایننگ سکیل کر ٹاپ سکورر بھی رہے جو اس مشکل وقت میں سینچری کے برابر جبکہ دوسری ایننگ میں انہوں نے 17 رنز بنائے اور 3 شاندار کیچز بھی لیئے اس طرح اول کی یادگار فتح میں فضل محمود کے ساتھ عبدالحفیظ کاردار کی کاردگردی بھی متاثر کن رہی اور یقیناً وہ بھی اس میچ کے ہیرو تھے جن پر انہیں بلا شبہ فخر کیا جا سکتا انگلینڈ کے خلاف چار ٹیس میچوں کی سیریز میں کاردار نے سولہ کی عوصر سے 96 رنز بنائے اور ایک وکٹ حاصل کی جو زیادہ اچھی اور نمائی کاردگی تو نہیں تھی مگر ان کی ٹیم کی یہاں جس طرح کھیل رہی تھی دراصل کاردار کی یہی کامیابی تھی جبکہ ورستر شاعر کے خلاف انہوں نے دورے کا پہلا ہی میں جیت کر ایک عزاز حاصل کیا اور پاکستان وہ پہلی ٹیم بنی جس نے انگلینڈ کے سرزمین پر اولین معرکہ ازوائی میں فتح حاصل کی 1905 میں بہارتی کرکر ٹیم جب پاکستان کے دورے پر آئی تو کاردار پاکستان ٹیم کے کپتان تھے جنہوں اس سیریز میں پچیس اشاریہ ستاسی کی عوصر سے دو سو سات رنز بنائے اور پنتالیس کی عوصر سے دو وکٹیں حاصل کی 1955 میں جب نیوزیلنڈ کی کرکر ٹیم پہلی بار پاکستان آئی تو کاردار سکارڈ نے انہیں بھی سیریز میں دو سفر کی شکست سے دو چار کیا حالانکہ وہ خود اس سیریز میں بیٹنگ زیادہ اچھی نہیں کر سکے مگر ان کی سپین بالنگ بڑی ہی موسر اور نپی طولی رہی یوں کراچی میں کاردار نے 22 رنز بنائے جس میں امتیاز احمد کے ساتھ ان کی 66 رنز کی شراکت بھی ایک نہایت امدہ رہی اور پھر بالنگ میں انہوں نے 31 آورز میں صرف 34 رنز دے کر تین کھلاڑی آؤٹ کیے جو ایک امدہ کار کر گئی تھی اس کے بعد اگلی ایننگ میں بھی انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی اور 27 رنز میں صرف 22 رنز دیئے مگر یہاں وہ بدقسمتی سے کوئی وکٹ نہ لے سکے پھر لاہور ٹیس کی فتح میں بھی انہوں نے دو رنز بنائے اور اگلی ایننگ میں 11 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے محض پہلی ایننگ میں 26 رنز دے کر دو اور دوسری ایننگ میں 38 رنز دے کر تین وکٹیں ہاں سے 1957 میں عبدالحفیظ کاردار کو حکومت پاکستان کی طرف سے تغمہ حسن کارکردگی پرائیڈ آف پرپومنس بھی دیا گیا جو ان کی عالی خدمات کا ایک اور اطراف تھا پھر اسی سال کے آخر بے کاردار پاکستانی ٹیم کو لے کر ویسٹ انڈیس کے دور پہ گئے جہاں ان کی کارکردگی کافی امدہ رہی ویسٹ انڈیس کے اسی سیریز کے آخری ٹیس میں کاردار کے لیون نے ٹونیڈارڈ میں ویسٹ انڈیس کوئی ایک مضبور ٹیم کو شکست دے کر تہل کا مچا دیا اور اس طرح اس وقت تک وہ جتنے ممالک کے خلاف کھیلے انہوں نے اپنی پہلی ہی سیریز میں ان ٹیموں کو ضرور شکست جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا عزاز تھا اور کاردار یقیناً اس پر آج بھی فخر کر سکتے ہیں ٹرینیڈیس کے اس آخری ٹیسٹ میں عبدالحفیظ کاردار نے چوتالیس رنس بنائے اور خان محمد کے ساتھ پچپن رنس کی ایک نہایت امدہ شراکت بھی بنائی مگر یہی عبدالحفیظ کاردار کے کیریئر کا آخری ٹیسٹ ثابت ہوا کیونکہ اس کے بعد وہ پھر ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل سکے اپنی اس آخری سیریز میں کاردار نے دو وکٹیں بھی حاصل کی اور اکتیس اشاریہ باسٹ کی آسس سے دو سو تریپن رنس بھی بنائیں جو ایک بہت ہی امدہ کارگرگی تھی اور یقیناً بتیس سالہ کاردار اس کے بعد بھی کھیل سکتے تھے مگر حالات نے انہیں یہ موقع نہیں دیا حالانکہ کاردار نے ایک جگہ پہ یہ لکھا اس پورے دورے میں مجھے صرف اس ٹیسٹ کے دوران اپنے اندر کلر انسٹکٹ محسوس ہوا اس سیریز کے بعد وہ معمولی نویت کے ڈومیسٹک کرکٹ تک ہی محدود رہ گئے عبدالحفیز کاردار امدہ صلاحیتوں کے مالک ایک میاری آرڈانڈر تھے مگر یہ ان کی بدقسمتی رہی کہ پاکستان کی طرف سے ان کا ٹیسٹ کیریئر اس وقت شروع ہوا جب وہ اٹھائیس پرس کے ہو چکے تھے لہٰذا ایک تو ان کے پاس بہت ہی کم وقت بچا تھا اور پھر ان دنوں پاکستان نے انتہائی محدود ٹیسٹ میچ کھیلے تھے یوں عبدالحفیز کاردار کو بحیثیت آرڈانڈر جس مقام پر نظر آنا چاہیے تھا وہ وانہاں پہنچ سکے جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کپتانی کے بوجھ نے کاردار کی صلاحیتوں کو متاثر کیا ورنہ یقیناً وہ ایک بہتر آرڈانڈر تھے جو وکٹ پر رکھ کر رنز بھی بنا سکتے تھے اور بیسٹ مینوں کو اپنی معصر سپن بالنگ کے ذریعے جال میں بھی بھسا سکتے تھے اور یہی کچھ انہوں نے اپنے کیریئر میں بھی کیا مگر کاردار کی شہرت اور مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ ان کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں جس نے پاکستان کی ایک ایسی نئی ٹیم کو فتح کا رستہ دکھایا جس سے ابتدا میں دوسری ٹیمیں ناواقف رہی تھی لیکن کاردار کی ذہانت، مہارت اور تجربات نے دنیا کو حیران کر دیا اور سب ہی نے ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کو تسلیم کیا حالانکہ وہ بہت زیادہ کرکٹ نہیں کھیل سکے مگر حقیقی مائنوں میں وہ ایک کامیاب کرکٹر تھے جو اس کھیل کے سارے رموز کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ تھی عبدالحفیظ کاردار نے با حیثیت ایک کامیاب کپتان کے جہاں زبردست شہرت حاصل کی وہیں انہیں ایک سخت گیر اور گرم مزاج انسان بھی کہا گیا اور ان کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ ٹیم کی تشکیل میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا تھا کسے کھیلانا ہے اور کسے نہیں کھیلانا ہے اور اس میں کاردار کی مرضی کا بڑا دخل ہوتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے ساتھیوں میں سے اکثر سے ان کے اختلافات بھی رہے اور انہوں نے اپنے کیریئر کی تباہی کا ذمہ دار کاردار کو ہی ٹھہرایا جو ان کی شخصیت کا ایک منفی پہلو بھی کہا جا سکتا ہے ورنہ یقینی طور پر وہ بہت بڑے کھیلاری تھے جو جسپلن کو خاص اہمیت دیتے تھے اور اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا اچھی طرح جانتے تھے اور یہی کاردار کی کامیابی بھی تھی جبکہ کرکٹ چھوڑنے کے بعد وہ کرکٹ سے دور نہیں رہے بلکہ 1972 سے لے کر 1977 تک انہوں نے پاکستان بورڈ کے صدر کی حیثیت سے اپنے فراج سرے انجام دیئے کرکٹ کے حوالے سے انہوں نے دو کتابیں بھی لکھی جس میں دور بہارت اور انگلنڈ کے واقعات کا بھی تذکرہ ہے عبدالحفیظ کاردار پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیکیٹری اور دوسری طرف وزارت تعلیم سے متعلق وہ ڈپٹی ایڈوکیشن ایڈوائزر بھی رہے پھر پاکستان پپلز پارٹی کے ذریعے انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر بھی شروع کیا اور 1972 کے عام انتخابات میں انہوں نے پنجاب سے سیٹ بھی جیتی اور سبائی وزارت تعلیم کا ایک اہم رکن بھی رہے اس کے علاوہ کاردار اپنا ذاتی بزنس بھی کرتے رہے جبکہ دوسری طرف 1970 کے عشرے میں ان کے نام سے ایک ٹونامنٹ کاردار سامر شیلڈز بھی کھیلا گیا جس میں پاکستان کی تمام مشہور ٹیمیں حصہ لیا کرتی تھی اس کے علاوہ اس دورے میں وہ ICC سے بھی منسلک رہے جبکہ 71 یئر اولڈ عبدالحفیظ کاردار کل کی طرح اب بھی کرکٹ پر گہری نظر رکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی حالیہ مسلسل شکستوں کے بارے میں بحث کے لیے انہیں دوسرے ممتاز کھلاڑیوں کے ساتھ سینٹ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جاتی تھی جو ان کی اہمیت کا واضح ثبوت ہے کھلاڑی تو بہت سے آئے اور مزید آئیں گے ریکارڈ بھی بنیں گے اور مزید بنیں گے مگر جو شخصیت کاردار کی تھی جس عالی میار کے وہ کھلاڑی تھے اور جو شاندار کارنامے انہوں نے انجام دیئے وہ شاید کوئی دوسرا کھلاڑی نہ دے سکے اور جب تک کرکٹ کھیلی جائے گی بلا شبہ عظیم کھلاڑی عبدالحفیظ کاردار کا نام بھی زندہ رہے گا اور انہیں کبھی بھی نہیں بھولایا جا سکے گا عبدالحفیظ کاردار نے 1952 سے لے کر انیس سو ستاون اٹھاون تک چھ برسوں میں پاکستان کی طرف سے تئیس ٹیس میچوں میں حصہ لیا اور سینٹیس ایننگز میں تین مرتبہ ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے چوبیس اشارہ اکانوے کی آسس سے آٹھ سو سنتالیس سنس بنائے جس میں ان کی پانچ نہائیت امدہ نصف سینچریاں بھی شامل تھی نائنٹی تری ان کا سب سے بہتر سکو رہا دو مرتبہ وہ سفر پر آؤٹ ہوئے پندرہ انہوں نے کیچز کیے چار سینچی شراکتیں بھی کی اور پنتالیس اشارہ اٹھتیس کی آسس سے اکیس وکٹیں بھی حاصل کی جس میں چونتیس رنس کے عوض تین وکٹیں ان کی سب سے بہترین کارگرگی تھی انہوں نے پاکستان کی طرف سے تمام تئیس ٹیس میچوں میں قیادت کا عزاز حاصل کیا جس میں سے انہوں نے چھے ٹیس میچ جیتے چھے ہارے اور باقی گیارہ ٹیس میچ برابر رہے دوسری طرف انہوں نے بہارت کی طرف سے بھی تین ٹیس میچ کھیلے جس میں پانچ ایننگ کے دوران سولہ کی آسس سے انہوں نے اسی رنس سکور کیے اور ایک مرتبہ صفر پر آؤٹ ہوئے اور ایک کیچ کیا اور ترتالیس ان کا بہترین سکور رہا اس کے علاوہ انہی سو ترتالیس چھتالیس سے لے کر انہی سو پینسٹ چھے سٹھ تک تئیس برسوں میں کاردار نے پاکستان ساویسز وارک شائر اور نوردن انڈیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے دو سو باسٹھ ایننگز میں تیتیس مرتبہ ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے انہیس اشاریہ پچھتر کی آسس سے چھ ہزار آٹھ سو چودہ رنس بنائے جس میں ان کی آٹھ سینچریاں بھی شامل تھی ایک سو تہتر ان کا بہترین سکور رہا ایک سو آٹھ انہوں نے کیچس کیے اور چوبیس اشاریہ پچھپن کی آسس سے تین سو چوتالیس وکٹیں حاصل کی جس میں پچیس رنس کے عوض سات وکٹیں کی بہترین کارکت کی رہی اس کے علاوہ عبدالحفیظ کاردار نے راولپنڈی پشاور اور آکس فورڈ کی بھی نمائندگی کی اور اپنی اہلہ صلاحیتوں کا لوحہ منوایا کہ یہی ان کا کمال تھا اور یہی ان کے کیریہ کا خلاصہ ہے جس پر آنے والا دور بھی فخر کر سکے گا اور اس عظیم کھلاڑی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا موسیقی